اتنا گتہ لکڑی اور کاغذ ہمارے کارٹ کبار میں پیدا ہوتا ہے روزہ میں یکم اکتوبر 1936 میں بھارتی شہر رامپور میں پیدا ہونے والے عبید اللہ بیک کا اصل نام حبیب اللہ بیک تھا انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز صحافت سے کیا ابتدا میں وہ ماہنام شجا اور وزنامہ حریت سے وابستہ رہے ستر کی دہائی میں پی ٹی وی سے منسلک ہوئے جہاں پروگرام کسوٹی نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا اس کا تذکرہ کیا کسی شہائی ملک کی کسی کتاب میں کسی زبان میں کسی حوالے سے ہے نہیں عبید اللہ بیک کو ان کی عدبی خدمات کے اعتراف میں حکومت پاکستان نے 14 آگست 2008 کو پرائیڈ آف پرفارمنس کے احزاز سے نوازا وہ 22 جون 2012 کو اس جہان فانی سے کوچ کر گئے